ہیلو ہم سویڈن کی جو سلیکون ویلی ہے سلیکون ویلی آف سویڈن وہاں ڈرائیو کر رہے ہیں اس کا نام ہے چستہ اور جو بہت بری بری کمپنی ہیں سویڈن کی وہ جہاں اگزیسٹ کرتی ہیں بلکہ اس علاقے میں ارکسن کا گلوبل ہیڈکوارٹر بھی ہے ارکسن کا یہ ہوم ٹاؤن ہے اسی لئے اس کو سلیکون ویلی آف سویڈن کہتے ہیں یہاں باقی بھی ٹیلیکوم کمپنیز ہیں آئی ٹی کمپنیز ہیں اور دوسری قسم کی کمپنیز ہر قسم کی کمپنیز ادھر ہیں لیکن یہ مشہور جو ہے یہ ارکسن کی وجہ سے مشہور ہے علاقہ اور ارکسن کا ایک ایک ایمپلوئی ہے اس کا نام ہے زہد محمود جو کہ اسلامی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی وہاں کا بھی سٹوڈنٹ ہے ایکس سٹوڈنٹ ہے اور وہ ارکسن میں بھی کام کرتا ہے لیکن اس کا جو ہوم کاؤن آفیس ہے وہ یوتے بورے میں ہے گوثن برگ جس کو کہتے ہیں تو وہ اب گوثن برگ میں سے اس جگہ پہ آ رہا ہے اور یہاں ہے ارکسن کا ہیڈکوارٹر ارکسن کا ہیڈکوارٹر ابھی تھوڑا سا آگے آپ کو نظر آئے گا یہ ٹوانٹی وان نمبر پہ ارکسن کا ہیڈکوارٹر ہے ٹوانٹی وان نمبر پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت ادھر تو یہ ہے ارکسن کا ہیڈکوارٹر تو یہاں اس کی میٹنگ ہے تو میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے آ رہا ہے اس سلیکون ویلی آف سویڈن میں تو ابھی ہم اس کو لینے جا رہے ہیں سینٹرل سٹیشن سے سٹاکوم کے سینٹرل سٹیشن سے اور وہ یوتے بورے سے ٹرین پہ آ رہا ہے ہائی سپیڈ ٹرین ہے یوتے بورے سے تقریباً وہ تین کینٹے میں یہاں پہنچ چکا ہے آرریڈی وہ وہاں ویٹ کر رہا ہے تو ابھی ہمیں وہاں پہنچتے پہنچتے پچیس تیس منٹ میرا خیالہ لگ جائیں گے دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے ایکچلی وہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی آیا ہے تو فیملی اس کی دوسری ٹرین پہ پہنچی ہے وہ ابھی نہیں پہنچے تو یہ اس پہ اتنی زیادتی نہیں ہو رہی کہ اس کو بیس پچیس منٹ میٹ کرنا پار رہا ہے وہ اسے ویسے بھی وہاں کرنا تھا تو ابھی ہم اس وقت چستہ سے باہر نکر رہے ہیں اور بارہ بجے ہیں اس وقت اور مجھے اس نے جو ریکویسٹ کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ٹویلو فیفٹین تک مجھے وہاں ہونا چاہیے تو یہاں سے تقریبا فیفٹین منٹ ہی لگتے ہیں اس سے کم بھی لگ جاتے ہیں اگر ٹرافک جو ہے نا وہ سازگار وہ اگر ٹرافک زیادہ ہو تو پرابلم ہو سکتی ہے لیکن ویکنڈ ہے سردی ہے اور یہ ابھی ارلی نون کا ٹائم ہے تو میرا خیال ہے ٹرافک میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے اور ہم اس کی ایسٹیمیشن کے مطابق بارہ بچ کے پندرہ منٹ کے قریب وہاں موسٹ لائکلی پہنچ جائیں گے تو اپنے پہلے ٹرین کا سفر سویڈن میں نہیں کیا اور اگر آپ پلان کرنا چاہتے ہیں ہاں یہاں پلان کرنے کا ارادہ ہے فیوچر میں تو می بھی آپ کے لئے یہ امپورٹنٹ ہے انڈرسٹینڈ کرنا کہ سویڈن میں آج کل جو ہے وہ مختلف کمپنیز ہیں جو کہ جن کی ٹرینیں چلتی ہیں کسی زمانے میں یہاں ایک ہی کمپنی ہوتی تھی ایک ہی اس کی پرائیس ہوتی تھی آج کل مختلف کمپنیز ہیں اور ہر کمپنی کی کا اپنا سسٹم ہے کوالٹی مور ارلیس سیم ہے لیکن پرائیس کافی ڈیفرنٹ ہے تو کیونکہ انہوں نے اب جو ہے نا یہاں آل موسٹ ہنڈر پرسنٹ جو ہے نا امریکن کیپٹیلزم اپلائی کر دی ہے تو فری مارکٹ ہے جس کا جو دل چاہے وہ اپنی پرائیس رکھ سکتا ہے جیسے سویڈر میں آپ کو ٹیکسیوں کی پرائیسیں بہت مختلف نظر آتی ہیں کسی کی کچھ ہے کسی کی کچھ ہے کسی کی کچھ ہے یہی حال آپ جہاں ٹرینوں کا ہے تو ٹرینوں میں جو ہے وہ کوئی ٹرین سستی یا کوئی مہنگی ہے جیسے کہ اب میرا دوست جو آ رہا ہے جوتے بورے سے سٹاک ہوم میں تو وہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ فیملی کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ دو مختلف ٹرینوں میں آ رہے ہیں دونوں مور اور لیسس سیم ٹائم پہ یہاں پہنچ رہی ہیں سیم ٹائم لگا رہی ہیں لیکن ایک ٹرین کی ٹکٹ جو ہے وہ وان تھاؤزنڈ پرون کے قریب تھی اور دوسری ٹرین کی ٹکٹ جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ پرون سے تھوڑی سی اوپر تھی مجھے ایک جک پتا نہیں ہے جک تو وہ بتائے گا لیکن اس طرح تقریباً چار یا پانچ گنا ٹرینوں کی پرائس میں فرق ہے تو یہ فرق اسی طرح ہے جس طرح ٹیکسی کی پرائسوں میں چار چار پانچ گنا فرق ہو سکتا ہے تو اسی طرح ٹرینوں کی پرائس میں بھی چار چار پانچ گنا فرق ہو سکتا ہے یہ جو ہے یہ بینیفٹس ہیں اس چیز کے امریکن کیپٹیلزم کے جو کہ آپ لوگوں کو شاید بہت زیادہ پسند ہے تو اس لیے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تو اگر آپ نے سویڈن میں ٹرین کا سفر کرنا تو ٹرین کا سفر تو یہاں بہت اچھا بہت کمفرٹیبل آہائی سویڈ ٹرین ہے یہ تقریباً پانچ سو چھے سو کلومیٹر کا ڈیسٹس ہوگا جو کہ تین کینٹوں میں وہ کور کر لیتی ہیں لیکن آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کس ٹرین سے آ رہے ہیں کس کمپنی کی ٹرین اس کی کیا پرائس ہے اور وہ چینج ہوتی رہتی ہیں مطلب ہے کہ وہ سیچویشن کے اوبر میں بھی جو ہے وہ دیمانڈ اور سپلائی کے مطابق اس کی قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں اسی طرح سویڈر میں ٹرینوں کا سسٹم ہے دیمانڈ اور سپلائی کے مطابق قیمتیں اوپر نیچے ہوتی ہیں اور یہی حال میں نے مکہ سعودی عربیا میں دیکھا کہ ہمارے جو سعودی عربیا کی گورمنٹ ہے اس کو بھی کپٹیلزم بہت پسند ہے اس نے بھی جو خرمین ٹرین بنائی ہے اس کا سسٹم اسی طرح رکھا ہے دیمانڈ اور سپلائی اس کی ٹکٹیں بھی چار پانچ گناہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں تو ویلکم ٹو دا ورلڈ آف کیپٹیلزم تو اس طرف آپ کو پانی نظر آرہا ہوگا جیل نظر جیل تو نہیں اس کو کہہ سکتے یہ سمندر کی برانچ ہے سمندر کی شاخ ہے یہ سمندر کا پانی ہے لیکن یہ برح بنا ہوا ہے اور یہ سیٹی سینٹر میں ہے تو ہم سیٹی سینٹر میں پہنچ گئے ہیں اس وقت بارہ بچ کے تاس منٹ ہوئے ہیں تو ہمیں تاس منٹ لگے ہیں اور اب ریلوے سٹیشن کی طرف ہم روان دوائے ہیں اور میرا خیال ہے کہ بارہ پندرہ تک ہم یہاں شاید اس سے پہلے بھی پہنچے لیکن یہاں رفتار کافی سویڈ کافی سلو ہے یہ اپاوٹ ففٹی ففٹی پیلومیٹر پر آور یہاں اس سے بھی کام ہو جائے گی تو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کافی جو ہے وہ گاریاں ہیں اور یہ پتلی تنگ سی روڈ ہے اور یہ سیدھی ریلوے سٹیشن کی طرف جاتی ہے جس جگہ پہ زہد اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ویڈ کر رہے ہیں تو ابھی ہم فوراں پہنچ جائیں گے سامنے آپ کو یہ جو بیڈنگز نظر آ رہی ہیں یہ مختلف ہوتلز ہیں یہاں سے آرلانڈا ائرپورٹ جو ہے نا وہ ہائی سپیڈ ایک ٹرین جاتی ہے ڈریکٹ آرلانڈا ایکسپریس اس کو کہتے ہیں وہ بھی انہی بیڈنگز کے نیچے سے جاتی ہے سینٹر سٹیشن اور وہ یہ نیچے سے سینٹر سٹیشن سارا کونیکٹر ہے ہم سینٹر سٹیشن کے بس ٹاپ کی طرف جا رہے ہیں جو کے سامنے ہیں اوپر تو میرے یہ پائن طرف پائن طرف بھی سینٹر سٹیشن ہے اور یہ سامنے بھی سینٹر سٹیشن ہے تو سامنے آپ کو ایک چرچ کا وہ نظر آ رہا ہوگا مینار میرا خلال اس چرچ کا نام ہے کلارا نورا شیر کا گاتن یہ بہت مشہور چرچ ہے سویڈن کا یا سٹا فارم کا اور اسی کی طرف ہم نے جانا ہے یہ نیچے سے نیچے یہ جو ہے کہہ لے کہ یہ سینٹر سٹیشن ہی ہے نیچے سے کونیکٹر ہے یہاں ٹرینوں کے چار یا پانچ لیول ہیں جو پہلا لیول ہے سرفیس لیول وہ تو ہے یہ جو انٹر سٹی ٹرین جس پہ زہاد آیا جو کہ مختلف شہروں میں جاتی ہیں لانگ ڈسٹنس لیکن اس کے نیچے تین اور لیول ہیں جو کہ میٹرو کے ہیں انڈرگراؤنڈ میٹرو سسٹم جو سٹاپ اوم کے ہیں تو یہ سمندر کے نیچے بھی انہوں نے ٹرینوں نے بنائی ہوئی ہے تو اس طرف جانا ہے یہاں کنسٹرکشن ہوتی رہتی ہے تو اب یہ پتہ نہیں کہ یہ جو روٹس ہیں یہ بلوک رہا کہیں ہو جائیں تو سامنے آپ کو یہ کلارا نورا شیر کا گاتن نظر آیا ہے ایکچلی میرا خیال ہے کہ یہ شرکہ شرکہ نہیں ہے چرچ نہیں ہے یہ شاید سیٹی حال ہے چرچ اس کے لیفٹ سائٹ پہ ہوگا ہے یہ سیٹی حال ہے یہاں نوبل پرائیس سرمنی ہوتی ہے اور جو کیٹی ایچ جو کہ یہاں کی ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے ان کے سٹورنٹس کی جو اینویل اواڈ ڈسٹیبیوشن سرمنی یا سرٹیفکیٹ سرمنی وہ بھی یہیں ہوتی ہے تو یہ سیٹی حال ہے یہ چرچ نہیں ہے چرچ اس کے بائن طرف ہے لیفٹ سائٹ پہ ہے تو یہ اس کو میں نے مس انڈر سٹینڈ کیا تو زہد نے موسٹ پروبابلی اپنی جو ڈگری ہے وہ یہیں سے رسیف کی ہوگی مینڈیٹری نہیں ہے کہ آپ اٹینڈ کریں سرمنی آپ پتہ نہیں اس نے کی ہوگی کہ نہیں کی ہوگی کیونکہ بہت سے انٹرنیشنل سٹورنٹس جو ہوتے ہیں ان کی یہ فرس پرائیٹی نہیں ہوتی کہ وہ یہ سرمنی اٹینڈ کریں انہوں آگے پیچھے موف کرنا ہوتا ہے تو وہ آگے پیچھے چلے جاتے ہیں تو یہ ریلوے سٹیشن پہ ہم پہنچ چکے ہیں بس ٹاپ پہ اور یہ ہم نے یہاں رائٹ سٹارٹ سائٹ پہ ریلوے سٹیشن ہے لیفٹ سائٹ پہ بس ٹاپ ہے نیچے سے انڈرگراؤنڈ سے دونوں کونیکٹڈ ہے اور زہد یہیں کہیں ویٹ کر رہا ہے تو یہاں ہم پہنچ گے اور ادھر ہی کہیں زہد ہوگا چلو اب ہم بہا نکلتے ہیں تو یہ سینٹر سٹیشن ہے اور یہ اس کا بس سٹاپ ہے بس ٹرمینل یا سٹی ٹرمینل کہتے ہیں اور یہاں ہم ویٹ کر رہے ہیں تو زہد کی طرف اب ہم جاتے ہیں تو یہ ہم بس ٹرمینل کے اندر پہنچ چکے ہیں اور زہد یہاں نہیں ہیں اس وقت موسیقی 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 تو زہد بھائی پونچ گئے ہیں اور یہ ماشا اللہ شفر بھائی تو اس وقت ہم ریلوے سٹیشن پہ ہیں موسیقی اس طرف بس ٹرمینل ہے اور ابھی ہم زہد کو لے کے جائیں گے سویڈن کی جو سیلیکون ویلی ہے جہاں ارکسن کا ہیٹ وارٹر ہے اس طرف تو بعد میں ملتے ہیں اوکی اللہ حافظ موسیقی زہد بھائی کو تھوڑا سا ہم کھانا کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں پھر اس کے بعد اس کا انٹرویو لیں گے ڈریکٹ انٹرویو لیا تو یہ انکان نہ کہیں کر دیں موسیقی 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 موسیقی